ہمیں الیکٹ ہوا تو جو روابط ہیں ان کو مزید استوار کریں گے آپ کی آواز کراچی کی انتظامیہ میں موجود ہوگی سندھ کی انتظامیہ میں موجود ہوگی اور انشاءاللہ وفات کی انتظامیہ میں بھی موجود ہوگی اور میں اس بات کو اس لئے امفیسائز کر رہا ہوں میں اس لئے امفیسائز کر رہا ہوں اس بات کو کہ جب میرے پارٹی کے چیئرمن نے اکتیس دسمبر کو یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ کراچی کا میر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا تو انہوں نے ایک بیانیاں لوگوں کے سامنے رکھا اور وہ بیانیاں یہ تھا کہ کراچی کاسمو پولٹن شہر ہے کراچی پاکستان کا انڈسٹر فائننشل کیپٹل ہے آپ کو ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس کے روابط وفاقی حکومت سے بھی ہو جس کے روابط صوبائی حکومت سے بھی ہو اور جو کراچی کی انتظامیہ میں بھی موجود ہو پیپلز پارٹی صوبے میں موجود ہے الحمدللہ ہماری حکومت ہے اور انشاءاللہ حکومت مزید قائم ہوگی ہماری وفاق میں وزیر آزم کے ہم اتحادی ہیں فیڈل منسٹر فور کومرس آپ لوگوں سے تعلق جس کا ہوتا ہے اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے فورن اگریمنٹ کرانے کے لئے فورن منسٹر کی ضرورت ہوتی ہے بینالخوامی قوتوں سے روابط قائم کرنے کے لئے فورن منسٹر کی ضرورت ہوتی ہے فورن منسٹر انشاءاللہ چیمن پیپلز پارٹی بلاول پرٹو زرداری ہیں تو آپ کی آواز وفاق میں بھی موجود ہے پیپلز پارٹی کے ذریعے صوبے میں موجود ہے اور اب الحمدللہ پندرہ جون کے بعد کراچی شہر کے اندر بھی وہ آواز کراچی کی انتظامیہ میں آپ کے پاس ہوگی تاکہ جو شخص بھی ایک کمانڈ سمالے گا وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاک اختیار نہیں ہے میں دیکھتا ہوں لاہور کی بزنسمن کو وہ جاتے ہیں اپنے منسٹر کے پاس اپنے لوگوں کے پاس کہتے ہیں جی میرا مسئلہ حال کرا کے دو ساڑھے لاہور دا مسئلہ ہے ساڑھے سیال کور دا مسئلہ ہے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہے میں ڈھونڈ لوں جا رہا سچی بات ہے ہمارے جو وزیر بھی الیکٹ ہو کے جاتے ہیں شہر سے وہ کہتے ہیں اچھا ہم چیک کر لیتے ہیں بات کر لیتے تو سب سے امپورٹنٹ چیز اور میں سمجھتا ہوں کراچی والوں نے اس بیانیے کو ایکشپٹ کیا جب بلاول صاحب نے کہا کہ آپ کو وہ سیاسی جماعت چاہیے جو اختیارات کے ساتھ آئے وفاق کے ساتھ بھی صوبے کے ساتھ بھی کراچی کی انتظامیاں کے ساتھ بیٹھ کے کنورج کرے کام کرے تو بہتری ہوگی ہے میں سمجھتا ہوں کراچی والوں نے بلاول صاحب کی اس بات پر لبیک کا اور الحمدللہ ہمیں اس عزت سے نوازے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرے گی اور انشاءاللہ ایک ایک چیز میں آپ کی آواز باتیں میں شہر کے حوالے سے تو گاہے بگاہے مختلف جگہوں پر بات کرتا رہتا ہوں کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی تقریباً ڈیرھ سال پہلے جب میں ایڈمنسٹریٹر بنا تو کی ایم سی کے کچرے کا نظام ڈی ایم سی کے پاس تھا آہ سوری کورنگی کے کچرے کا نظام ڈی ایم سی کے پاس تھا ڈی ایم سی کورنگی تھی اور آپ لوگوں کے شکایت تھی کام ایفیکٹیولی ہوتا نہیں تھا ہم نے سنگی گورنمنٹ سے بات کی وزیر اعلیٰ سے بات کی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب سے بات کی اور ہم نے میک شور کیا کہ جس طرح سالڈ ویش ساؤت میں کام کر رہے ہیں ایسٹ میں کام کر رہے ہیں ملیر میں کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے ویش مینجمنٹ کمپنی جو ہے کورنگی زلے کے اندر بھی ہے اور ہم نے وہ کر کے دکھایا تمام پروسیس فالو ہوا اور آج وہی سالڈ ویش کورنگی زلے میں کام کرتی ہوئے نظر آتی ہے اور کاٹی کے ساتھ کلوس کلائبریشن کے ساتھ کام کری ہے کارڈنیشن ہے آپ کی مدد کے ساتھ وہ کم از کم انڈسٹلی ایریا کے اندر کام بہتر ہوتا وہ نظر آ رہے اور انشاءاللہ جو کورنگی گلی محلے ہیں اب ہمارا ٹارگٹ وہ ہے کہ ان گلی محلوں کو بھی آپ بہتر کریں گے دوسرا مسئلہ آپ کا سیورج کے حوالے سے اگر بات کریں ایک زمانے میں مینویل سیورج کا کام ہوتا تھا ہم نے آج سے تقریباً کوئی ڈھائی دین سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب ٹیکنالوجی آگئی ہے مشینری آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہے ہر جگہ آپ بندوں کو نہیں بھیج سکتے تو ہم نے جیٹنگ مشینز واتر سیفریج بورٹ کی مانگوائی امپورٹ کی کچھ لوکلی مینیفیکچر کیے اٹھتر نیلی گاڑیاں کہتے ہیں اس کو میں میجک وہیکل اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے لاسٹر کی بارش میں دیکھا کہ اس گاڑی نے کس طریقے سے کام کر کے دکھایا کہ جگہ جگہ صاف ہو رہی تھی بہ آسانی ہے ہماری وہ اٹھتر ہم نے منگوائی وہ کام کر رہی ہیں اس وقت اور اس کے اندر ہر ڈسٹریٹ کے اندر اس کی ایکول ڈسٹریبوشنل واتر سیفریج بورٹ کی کلوز کوارڈنیشن کے ساتھ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے مزید اٹیس اور گاڑیاں انشاءاللہ تیس جون ان سے پہلے پہلے کراچی شہر میں آ جائیں گی کیکہ کراچی شہر کی خدمت کریں گی آپ کو یاد ہوگا دے جی جس طرح فائر برگیڈ آپ کو دی گئے اس طرح پیر بھی ہے بڑ میں صرف کارٹی کی نہیں میں تو پورے ظلے کی بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ سیوریج کا اتنا بڑا بنیادی ایش ہوئے اس کو ایڈریس کرنے کے لئے کیونکہ انہوں نے کہا کارٹی کو بھی تھی فائر برگیڈ ہم جب کیم سی میں تھے وہ فائر برگیڈ آپ کے پاس آگے آپ کو یاد ہوگا نو مائی کا جو واقعہ ہوا اس نو مائی کے واقعے میں دو یہ جو نیلی گاڑیاں تھی ان کو شارع فیصل پر جلایا گیا اس چیز کی نفی کرنے کی ضرورت ہے میں وہ میری ذاتی ملکیت نہیں تھی وہ ناصر شاہ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی وہ کراچی والوں کی ملکیت تھی آپ کی ملکیت تھی اور وہ لوگ جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے جو کہتے ہیں ہم آپ کی چیزیں بہتر کر کے دیں گے اگر وہ آپ کی ملکیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے ہم کیا میسیج دے رہے ہیں اسی طریقے سے پانی کے حوالے سے اور میں تبدو پانی اس و کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم سب اس سے بری طریقے سے متاثر ہیں تین چار چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بڑ وہ کرنگی سپیسیفک نہیں ہے شہر سپیسیفک ہے پہلی چیز پیچھے ابراہیم ہیدری ہے کورنگی کریک کیا بات کر رہے تھے ابراہیم ہیدری پہ ہم نے جگہ ایڈنٹفائی کی ہے ڈی سیلنیشن پلانٹ کے لئے اور اس کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے اس پانی کی کالیٹی کو ٹیسٹ کرا لیا گیا لیبالٹری سے کہ دو وارٹری is good enough کہ وہاں پہ ڈی سیلنیشن پلانٹ لگ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں پانچ ایم جی ڈی کا ہمارا پلان ہے امیڈیٹ لیول پہ اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہم یہ کمان سمالیں گے پاکستان پیپلز پارٹی پندرہ جون کے بعد یہ کمان سمالیں گے مجھے آپ لوگ کے اسوسییشن کی سب سے زیادہ مدد درکار ہوگی کیونکہ آپ اسوسییشن والے پیسے والے ماشاءاللہ آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں آپ کے لئے کموڈٹی ہے وہ اور اس طرح کے پروجیٹ کو سسٹین کرنے کے لئے جب تک بزنس میں اس بات پہ آن بورٹ نہیں ہوں گے ان چیزوں کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا کمرشل وائیبیلٹی کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ اس کی فیزیبیلٹی کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جگہ ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا زمین اویلیبل پانی کی کولٹی ٹھیک ہے آپ پروجیٹ کو ایگزیکوشن کی طرف جانے جس کے لئے ہمیں آپ کی مدد درکار ہوگی دوسری چیز واتر ریسائکلنگ سائٹ انڈسٹرل ایریا کی طرف جو ہمارا واتر بورٹ کا سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے گٹر بازیچہ کے پیچھے وہاں پر دو سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ انڈسٹرل یوز کے لئے استعمال ہوگا پانی تقریباً پچھتر ایم جی ڈی پانی آپ کو دے پائے گا وہ اس کی بھی ہم نے فیزیبیلٹی بنا لیا ہے اس کی تیکنیکل سٹیڈی ہو چکی ہے اس کو بھی اب ہمیں پروکیورمنٹ فیز میں جانے کی ضرورت ہے اگین اس میں آپ کے جو کالیک سائٹ کی سائٹ پر ہیں ان کی مدد درکار ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے تیسری چیز کے فور ہے جس کے اوپر فیٹل گورنمنٹ ہماری مدد کر رہی ہے پچھلے دنوں پرائیم منسٹر صاحب آئے تھے چیئرمن پیپلز پارٹی نے بھی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے آج اینی سی کا اجلاس بھی ہے اس بجٹ کے اندر اپروپریٹ ایلوکیشن کے فور کے لئے کیا جائے تاکہ اگلے سال اکتوبر تک وہ کام ہو جائے اور دو سو پینسٹھ ایم جی ڈی کراچی والوں کو مل سکے پانی لاز بڈ نوٹ دی لیسٹ ہبڈ ہے ہب سے جو بھی ہمیں پانی آتا ہے اس کی کپیسٹی ایلوکیشن ہے سو ایم جی ڈی جو نیٹ ورک ہے اس کا وہ پرانا ہو چکا ہے ایفیکٹیو لی پانی ہم کو مل پاتا ہے پچپن سے ساٹھ ایم جی ڈی چالیس پیتالیس ایم جی ڈی جو ہے وہ بسپیٹ ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک نئی کنال ہم ڈال رہے ہیں پروجیٹ بن چکا ہے پروکیورمنٹ اس کی سٹارٹ کرنے ہی ضرورت ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ موڈ میں ہم اس کو کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر وہ ہم کامیاب ہوتے ہیں اس کی اگن اٹھارہ مہینے کی ٹائم پیریڈ ہے وہ کراچی کو مزید پینتالیس ایم جی ڈی پانی دے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ جب تمام چیزیں کلیکٹیو لی آگے بڑھ پائیں گی پبلک کی سپورٹ ہوگی ان چیزوں کے لئے تو ہم بہ آسانی ان چیزوں کو بہتر بنا پائیں گے ان چیزوں کو سسٹین کر پائیں گے انفرسٹرکچر کی میں بات کرتا ہوں مجھے کارٹی آ کے اس لئے خوشی ہوتی ہے کائٹ آ کے اس لئے خوشی ہوتی ہے کہ دوہزار سولہ میں وزیر اعلیٰ سندھ نے سب سے پہلے ایک کارٹی کو پیسے دیئے تھے کہ اس پیسے سے آپ کو خود اپنی جو امپورٹنٹ آرٹریز ہیں سڑکے ان کو کلیر کریں آپ نے وہ پیسہ لیا ایمانداری کے ساتھ دیانت کے ساتھ مطانت کے ساتھ اس پیسے کو خرچ کیا ابھی تک ہم نے اس کی تشیئر نہیں کی ہم نے اس کو جا کے اناؤگریٹ بھی نہیں کیا شاید کوئی اور شخص سوچتا ہو بلکہ آپ لوگی طرف سے انویٹیشن بھی آئی تھا وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ شو کرتا ہے انشاءاللہ یہ شو کرتا ہے کہ پیسے دے دیئے کام کمپلیٹ ہو گیا لیکن فوٹو کھچانے کے لئے نہیں ہے فیتہ کاٹنے کے لئے نہیں ہے کہ کام میں دلچسپی ہمیں پتا ہے آپ لوگ پاس وہ پیسے ہے آپ نے اس کو پیسے کو لگا کے دیا ابھی آپ کا کرنگی کوزوے برا حال تھا آپ کی انتظامیہ نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ امیڈیٹ ریہائیبیلٹیشن کے لئے پیسے درکار ہیں سندھ گورمنٹ نے کابینہ نے وہ پیسے اپروف کر کے دیئے پیسے منظور ہو گئے ہیں یا تو پیسے آپ کو مل گئے ہوں گے یا آنے والے انشاءاللہ آئندہ چند روز میں ہفتے میں فائننشل خلوز ہے اس وقت شاہد نہ آپ ہیں پیسے آپ کو مل جائیں گے تاکہ امیڈیٹ لی آپ اس کوزوے کی سڑک کو بہتر بنا سک ہم انوالو نہیں ہوں گے آپ لوگ خود کریں تاکہ آپ اس کو میک شور کر سکیں کہ آپ کے انٹریسٹ اس کے اندر سیفگارڈ ہوتے ہیں یہ شورٹ ٹرم آپ کو ریلیف مل گئی لونگ ٹرم کے لیے